اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں مٹن پلاو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو چاول دیا ہے جو میں نے بھگو دیا ہے پانی میں اور چھے سو گرام بٹن ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال کے اور یہ یقنی اس کی میں نے نکال لیا دو پیاز ہے میڈیم سائز کے لیسن ادھر کا پیس ہے ون ٹیبل سپون تین سے چار سے پانچ سبز مرچے ہیں تماتر ہے ہاف کپ کٹا ہوا دہی ہے ہاف کپ کوئل ہاف کپ اور لیمن جوس ایک ٹیبل سپون ہے اور امڈی میں نے ہاف کپ لیا ہے دھوکے اس کے گھٹھیاں میں نے نکال لیا ہے اس کا پانی میں نے جو ہے یوز کرنا ہے ہاف کپ یہ ہو گیا ہے سپائسیس اس میں جائیں گے یہ زیرہ ہے کالی میچ لونگ بڑی لائچی دارچینی یہ ہمارے سارا کچھ ملا کے ون ٹیبل سپون بنتا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے دھنیا ثابت دھنیا جو ہے ون ٹی سپون ہے یہ جائفل ہے کوٹکے میں نے اس کو ایک چھٹکی لے لیا ہے اور چار سبز لائچی ہے ہاف ٹی سپون ہی سرخ مرچ ہے اور یہ مسالہ ہے جو بزار سے ملتا ہے پلاو مسالہ وہ میں نے یوز کیا تھوڑا سا تو ہاف ٹی سپون ہے آپ اپشنل ہے آپ یوز کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اثر وائز یہ ویسے بھی تیار ہو جاتا ہے یہ فلیم میں نے اون کر لیا ہے اب اس میں ہاف کپ آئل ڈال رہی ہیں آئل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر پیاز ڈال رہی ہوں اس کو گولڈن براون ہونے تک پرائی کریں گے یہ پیاز ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کے اندر ٹماتر ایڈ کر رہے ہیں یہ ٹماتر بھی ہو گئے ہیں اب اس کے اندر لیسن ادر کا پیسٹ ایڈ کروں گی میں اب اس کے اندر بوائل مٹن ایڈ کروں گی یہ جو تمام سپائسیز میں نے رکھائے تھے یہ ایڈ کروں گی لیکن نمک جو ہے اس کو میں تھوڑا سا بچا لوں گی یہ ایملی کا پانی ہے ہاف کپ یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں یہ دہی ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں یہ دہی کو اب خوشک ہونے تک پانی خوشک ہونے تک اس کو ایسے ہی پکانا ہے جب گھی چھوڑ دے تو اس کے بعد اگلا پروسس کریں گے آپ ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک اور شیئر کیا کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے انکریجمنٹ ہوتی ہے ہمارے جو ہمارے لیے تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز اور ٹپس آپ کے لیے لیکن آئے یہ آئل چھوڑ دیا ہے اب اب ہم اس کے اندر یخنی اور پانی آئیڈ کریں گے یہ یخنی ہے جو میں نے یہ دیکھیں اس جگل میں یہ یخنی ہے جو میں نے گوشت کو بوائل کرتے وقت لیا تھی نکال لی تھی اور یہ گلاس میں نے ناپا ہوا چاولوں کے لیے تو اسی گلاس کو میں یخنی میں کساب ناپوں گی اسی گلاس کے ساتھ یہ ایک گلاس ہو گئی ہے یخنی ایک گلاس تھی اور باقی ہم اس میں پانی آئیڈ کریں گے جتنے چاول ہیں اسے ڈبل پانی جائے گا تو یہ دو گلاس چاول تھے چار گلاس اس میں ٹوٹل پانی جائے گا اس میں ایک گلاس یخنی ہے اور تین گلاس ہم پانی کے آئیڈ کریں گے یہ پانی آئیڈ کر دیا ہے اب پانی کو بوائل ہونے تک اس کو کور کر کے رہ دیں گے اور فلیم کو ہائی رکھیں گے یہ پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول آئیڈ کرتے ہیں سٹین کر لیے چاول میں نے یہ چاول میں نے آئیڈ کر لیے ہیں اب ہم اس کو بوائل آنے تک ویٹ کرتے ہیں اسی طرح سے پکنے دیں گے ابھی ہم نے اس کو کور نہیں کرنا پانی اور چاولوں کا پکنے شروع ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم نے تھوڑا سا پانی لے کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ نمک ہو رہا ہے یا کام ہے یہ نمک مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا ہے تو میں اس میں سے جو ہے نا 1 4 ٹی سپون جو ہے نمک اس میں آئیڈ کروں گی اسی سٹیج پہ لیمن جوس آئیڈ کرنا ہے اور یہ سبز مرچے آئیڈ کر کے یہ پانی آپ پرائے ہو چکا ہے اب ہم اس پہ دام دے دیں گے بلکل لوگ فریم پہ اور اس کو کور کار دیں گے موسیقی